ایک بات یاد رکھنا جب تک نہیں بول رہے ہو تب تک آپ کے بارے میں کوئی آنکھل نہیں ہو سکتا ہے جیسے ہی آدمی بولا پتا چل جاتا ہے کتنے گہری پانی میں ہیں بولنے سے آدمی کی جاپ پتا چلتی ہے بولنے سے آدمی کے سنسکار پتا چلتے ہیں بولنے سے آدمی کی اوقات پتا چلتی ہے اس لیے کسی آنجنوی کے سامنے تھوڑا کم ہی بولا کرو نہیں تو بہت جلدی پرچے ہو جائے گا بانی انترنگ کا پرچے ہے ایک بات دھیان لگیے اندھے کو اندھا مت کہو کانے کو کانا مت کہو اچھے شبد بولو اندھے سے کہو گے آدمی اندھے وہ تو اندھا ہے ہی میرے بھائی لیکن آپ کی بانی سے پتا چل جائے گا کہ وہ تو آنکھوں سے اندھا ہے لیکن تم دیماغ سے اندھے ہو اندھا کیوں کہتے ہو اندھے کو اندھا کہو تُرَت پڑے گا ٹوٹ اور دھیرے دھیرے پوچھ لو کیسے گئی تھی بھوٹ طریقے سے کی دھیرے دھیرے اس کا درد پوچھ سکتے ہو اور اندھے سے کہو کیوں رہی اندھے تری آنکھیں کیسے پوٹ رہی تُرَت پڑے گا ٹوٹ کام نکال یہ بڑے شٹائل سے بڑے دیماغ سے آدمی کے دل کو چوٹ بھی نہیں لگنا چاہیے دھیانے لیکن نہیں تو آدمی ایک سبد میں گڑھ بڑھ کر دیتا ہے ایک ہماری بوا گرست جی بڑی کنجوس مکھی چھوز جب بھی اس کے ہاں سام کو کوئی پہنچ جائے پوچھتی تھی کیا ہو بیٹا کھانا تو کھا کے ہی آ رہے ہوگی دھر تیلا ستھی آنا دن ڈوبنے والا کھا کے کہاں سے آ رہا چاہے آئے تو پیڑی ہوگی نا اب کون بے شرم کہے گا کہ میں نے نئی پیلاو مجھے پلاو ہم لوگ تو ٹرینڈ تھے پہلی کہہ رہے تھے چوٹ پہلے کھانا نا اس کے پار پرستے کرنا بڑی اسٹال سے اور جب کوئی کہہ دے کہ یہاں کھانا ہے تو معلوم ہے کیسا بولتی تھی ہاں بیٹا لو کھالو نہیں تو ہم تو پھیک ہی رہے تھے کتے کو ڈالی رہے تھے اچھا ہے تم آگے کھالو اب بولی آدمی کیسے کھائے گا کھائی نہیں سکتا